بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں التا ملک یوٹیوب آفیشل چینل آج پانچ مائی دوہزار بیس کرونا وائرس نے جہاں دنیا میں خوف و حراس اور تباہی وہ پھیلائی ہے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے وہ زمین پر آگی رہے ہیں جن کو اپنے ٹکنولوجیوں پر ناج تھا اپنے سائنس پر ناج تھا وہ دھڑام سے زمین بوس ہو گئے ہیں دنیا میں اس وقت سائنسدان بڑی تک گدو کر رہے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین یہ دوائی میڈیسن اس کی کوئی تیار ہو جائے پاکستان میں بھی اس کی کوششیں ہو رہی ہیں اور پاکستان بھی کامیابی کے وہ قریب ہے اسی طرح اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا ہے پھر چینہ نے بھی کیا ہے تو ابھی انہی اس میں بہت تیدہ عرب امارات کے ہزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے اس کی ترجمان نے ہندہ اوتیبی نے کہ ہم نے اس کا کامیاب علاج دریافت کر لیا ہے یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ علاج ہندہ اوتیبی کے بقول کہ ہم نے تیہتر پیشنٹ تھے ہمارے پاس ان میں کچھ زیادہ بھی تھا ان کو نمونیاں بخار زیادہ بھی تھا اور ان میں کچھ کم بھی تھے تیہتر مریضوں پر پیشنٹ پر یہ ازمایا گیا یہ فارمولا تو وہ تیہتر کے تیہتر الحمدللہ ٹھیک ہو گئے وہ تندرست ہو گئے سیہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو وہ چلے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ ایک متعدہ عرب امارات کی اور جو ہے بہت بڑی اور ہم اس کو تاریخ ہی بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جو ہے باقیدہ اعلان بھی کیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے اندر جو ہے جو خریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جو ان کا فارمولا ہے وہ سٹم سیل جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انہی میں سے وہ نکالتے ہیں اور اس سیل کو سٹم سیل کو جو ہے ناک کے وہ ذریعے اندر وہ ڈالا جاتا ہے اور جب وہ اندر ڈالا جاتا ہے تو پھر جو وہ کرونہ وائرس کا جو وائرس ہوتا ہے تو اس کو جا کر وہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے بعد پھر جو وہ جا کر اس پر وہ وہ کامیابی اختیار کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور مبارک باد کے مشتہک ہے وہاں کے سیندان ڈاکٹر و تعدہ ارب امارات کے اب ہم آتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت وہ ڈرامے اور جو دکھائے جا رہے ہیں ہمارے ٹی وی چینلوں پر اور ماہ رمضان کے اندر جو اینکرز وہ بنائے ہوئے ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں جو اداکار آئے ہیں اداکار ہیں ان کو میزبان کے طور پر ٹی وی چینلوں پر بٹھایا جاتا ہے اور حالانکہ وہ اسلام کی علب بے بھی نہیں جانتے وہ سارا سال جو ہے وہ ڈرامے وہ بناتے ہیں وہ فہاشی کا یعنی وہ فروغ اس کا باعث بنتے ہیں فہاشی کے فروغ کا باعث بنتے ہیں تو وہ اس مہینے میں آ کر ٹی وی چینل والے ان کو لے کر ہٹھاو ہو دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر اسلام کی ممہندگی کریں یہ اسلام کی ممہندگی نہیں ہے یہ ایک فہاشی وہ پھلانے کا آپ یہ دیکھیں کہ اس بار تو چلو یہ ہے کہ بھی وہ کرونا کی اس سے جو ہے وہ تراویے بہدود ہو گئی ہیں تو یہ ٹائمنگ جو تھی یہاں پر انہوں نے انعامات وہ رکھ دیئے کوئی ایسے یعنی وہ ایسا یعنی سین بنتا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے لوگوں کو ہٹانا چاہ رہے ہیں اور جیس طرح ابھی میڈیا نے مساجد کے حوالے سے وہ باتیں کی ہیں کہ بھی ہماز اور سارے کام ہو رہے ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں لیکن جب مساجد کا معاملہ آتا ہے تو وہ میڈیا چینل والے انکر ہمارے انہوں نے ایک طفانے بتتمیزی برپا کیا کہ بھئی یہ تو نہیں ہونا چاہیے وہ کرونا کیا اس سے ہی پھیلتا ہے نمازیوں سے ہی پھیلتا ہے جو سبزی منڈی میں ہیں یا بہر کوئی کام کر رہے ہیں وہ ادھر سے نہیں پھیلتا لیکن بات یہ ہے کہ ایک پلیننگ کے تحت ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کام کیے وہ جا رہے ہیں کہ شاعر اسلام کا ایک جو عدب ہے احترام ہے اس سے ہمیں نہ دانشتہ طور پر دانشتہ طور پر ہمیں اس سے دور کیا جا رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو اس سے دور کیا جا رہا ہے تو یہ سب پر یہ سب آپ انکروں کو جو انکر ہیں جو ان کو اسلام کے بارے میں کوئی علم وہ نہیں ہے اور وہ ایسی ایسی وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا ہے اور جو پھر وہ تنازات کا وہ بحث بنتی ہیں تو حکومت سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پر کوئی ایسی قانون سازی لے کر آئیں کہ آپ یہ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے تو آپ علاج وہ جائیں گے تو اگر وہ دل کا ڈاکٹر ہے تو آپ دل والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اگر کوئی میدے کا ڈاکٹر ہے تو آپ میدے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اسی طرح اگر آپ نے اپنی آنکھیں چیک کرانی ہے آنکھوں کا علاج کرانا ہے یا آنکھوں کا اپریشن کرانا ہے تو آپ جو ہے آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہ کہ دل والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا میدے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ علماء جو ہیں اسلام کے ایکسپیٹ ہیں علماء اسپیشلیسٹ ہیں اسلام کے اسپیشلیسٹ ہیں اسلام کو جانتے ہیں اور یہ لوگ اداکار یہ اپنی اداکاری کرے یہ ان کو جو ہے ٹی وی چینلوں پر میزبان کے طور پر جو فی میل ہیں ان کو لا کے بٹھا دیا وہ جاتا ہے اسلام کے وہ بارے میں وہ جانتے کچھ نہیں ہیں تو اس بارے میں حکومت کو اور عمران خان کو کچھ وہ چاہیے کہ بھی اقدامات کرے اسی طرح ہمارے چینلوں پر جو ہمارے تاریخی ہیروز ہیں ان کو بھی نہیں ہکھایا جا رہا ہے جو ہمارے وہ تاریخی وہ کردار ہیں رول ہیں جن کے سبب اسلام پھیلا تو ان کو نہیں ہکھایا وہ جا رہا آپ ٹیپو سلطان کو دے لیں ان کے وہ بارے میں اگر ان کی کوئی وہ یومیں وہ پدائش ہوگا یا یومیں شہادت ہوگا اس کے وہ بارے میں ہمارا میڈیا پوچھ نہیں بولے گا اسی طرح محمد بن قاسم جب عراق سے آتا ہے اور علاقے فتح کرتا ہے سندھ میں داخل ہوتا ہے تو ان کے آنے سے اسلام پھیلتا ہے اور ان کے آنے سے جو ہے ساتھ سو تو بارہ کے اندر وہ آئے تو ان کے آنے سے اسلام پھیلا اور اس پورے علاقے میں پھر اسلام پھیلتا وہ گیا لیکن اس کے بارے میں کوئی وہ تذکرہ نہیں ہے ہمارے ٹی وی چینلوں پر تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آویرنس ہونی چاہیے عوام کو آویرنس ہونی چاہیے آپ یہ میڈیا ایک دجالی میڈیا ہے یہ جو ہے بیرونی اجنڈے پر کام کر رہا ہے ان کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں فاشی اور یعنی وہ پھیلے ایسے ایسے یعنی وہ ڈرامے وہ بنا رہے ہیں کہ بھئی اگر شادی وہ شدہ ہیں ان کی اپنی بیوی پر وہ توجہ نہیں ہے تو دوسرے کی اس کی بیوی پر اس کی توجہ ہے یہ ہمارے وہ ڈراموں میں بکھایا جا رہا ہے ہمارے ڈراموں میں طلاق کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے ہمارے یہ وہ جو یہ ڈرامیں وہ بنا رہے ہیں ان کے اندر وہ جو فاشی کی جو ہے حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے یہ ہمارے وہ ڈرامیں تاریخی اس پہ وہ بنائیں اسلام کے اس کے اوپر وہ بنائیں جو فاشی سے پاک ہوں تو وہ تاکہ ہمارا اسلام کا جو ایک ایمیج ہے سوفٹ ایمیج ہے جو ایک ہمارا پیارا ایمیج ہے سلامتی والا ہے پھر اگر ظلم ہوتا ہے تو پھر مسلمان جہاد وہ کرتا ہے تو ظالم کے سامنے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہکھایا جائے یہ نہ کہ اگر آپ نے شادی کی ہے آپ شادی شدہ ہیں دوسرے کی بیوی کو آپ دکھا رہے ہیں ان کا عشق اور وہ دکھا رہے ہیں یہ کونسا وہ طریقہ ہے یہ پاکستان میں یہ ٹی وی چینلوں میں آ کر جو فہاشی یہ پھیلائی ہے اس پر حکومت کو اور عمران خان کو خاص طور پر وجہ وہ دینی چاہیے کوئی ایسے وہ ترمیم قانون میں لے کر آنی چاہیے پیمرہ کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور پیمرہ کو ان کے خلاف کاروائی یہ کرنی چاہیے تو یہ تھا آج کا اظہار خیال جو ہم نے آپ کو بتایا امید ہے کہ آپ اس کی جو ہے ہماری حوصلہ افضائی کریں گے اور اس کے حوصلہ افضائی کا ہمیں جو ہے آپ کی کومنٹس کی وہ صورت میں آپ ہمارے اس پر کومنٹس کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ بھی آپ ہماری حوصلہ افضائی کر رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہے اور پیل آئیکن پر پریس کر لیں ویڈیو اگر وہ پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹس لازمی کریں پاکستان زندہ بات